تم اپنے آنکھ کو دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا اور پھر تم کام کرتے ہو مئیوں کا تو پھر تمہیں دنیا پہ کامیابی بھی سکتی ہے اور ماری آنکھ میں کامیابی بھی سکتی ہے میرے بھائیوں اللہ رب العربی نے جتنے بھی دنوں کو اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیلا ان کی سب سے پہلی کو تحریم تھی ان کا سب سے پہلا جو حکم تھا وہ ہے اللہ رب العربی کی بات کرنا چنانچہ دیکھیں سورة اقر�ال سورة نمبر ایتیز کی آئیت 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی علیہ الشات ہمان strumاتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِرْرُسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَّا 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 إَنَا فَعَبُدُونَ اے پیارے حمیق محبت ہے حب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آن سے پہلے جتنے بھی ندیوں کو بھیجا ہر ایک اندرم یہی ویعہ کی ہے کہ تم اپنے ماندے والوں کو کہہ دو لا الہ الا اللہ کہ میرے الان کوئی معمود پر حد نہیں ہے لہذا تم سب میری عبارت کرو تو اسلامی طرح سے زندگی کا یہی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ الرحمن کی بات کریں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ واللہ الرحمن نے بیعادت کرنے کے مقصد صحیح پیدا کرنایا ہے جنان کے سورہ کو ساریاں سورہ نمہ 51 کیاکم و چھمک میں اللہ سبحان وقت ارشاد کرنایا وَمَا فَلَقَتُ الْجِنَّ وَلْعِوْا سَلِلَّا لِيَا قُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں جب اللہ الرحمن نے ہمیں عبادت کرنے کے مقصد سے پیدا کیا ہے تو ہماری اور آج کی بھی داری ہے کہ اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کریں اس قائلات جو بھی چیزیں بلائی گئی ہیں جس مقصد سے بلائی گئی ہیں وہ مقصد اس سے پورا کیا جاتا ہے لیکن ہم ہے اسے گئے خودے انسان ہوئے جو اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیو آج ہماری ہاتھوں میں فون ہے موبائل فون ہے ہر ایک کے بعد بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے اس موبائل فون سے ہمیں اور آنکھ کو عبادت کرنے کا ہے اس موبائل فون سے ہمیں اور آنکھ کو صدق حاصل کرنے کا ہے موبائل کمپنی نے جب موبائل بنائی تو اس کا مقصد تھا فون کسی کو کرنا یا مول آئے تو اس کو رسیم کرنا یعنی بات چیت کرنے کے لیے ہی کمپنی نے موبائل بنائی تھی اس کے بعد پھر دیکھیں بہت سالے آتھ شم سے اس موبائل کے اندر دیا جانے لگا لوگ اس موبائل سے بہت سالے کام مکارنا ہیں بہت سالے چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ذور کیجئے کہ ہم اس موبائل میں جتنے بھی آتھ شم سے ہیں اس میں سے جسی بھی آتھ شم کو لے کر دیئے آپ کام کیجئے آپ چاہے کچھ بنایئے موبائل سے چاہے آپ اس میں کچھ لکھئے چاہے آپ کوئی فیڈو دیکھئے یا جو بھی کام موبائل سے کیا جانا ہوتی جیے اگر کسی کا فون آئے تو فوراک یہ سارے آتھ شم سے کم ہو جاتے ہیں اور فون آنا ضرور ہو جانتا ہے ہمیں کہا جانتا ہے کہ جس مقصد سے موبائل کو بنایاں گیا ہے یعنی فون آنا یا فون کرنا دیکھو فون آنا ہے تو پریسیب کر لو یعنی سارے آتھ شم سے کام ختم جس مقصد کے لیے بنایاں گیا ہے موبائل کا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اور آپ کو اللہ رہا رہے ہیں اپنی رہنگ میں یہ پیدا کیا ہے اسی مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں آپ پر فائدہ سے کرنے کے سارے کام چیچے جس سے دنیا و آگر کا فائدہ ہو لیکن چیسے ہی اللہ کی عبادت کا وقت آنا ہے اور مصد کی مناروں سے اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کی صدا کرتے ہو جائے مصدوں کی مناروں سے معذر حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ فنا آوہ نواز کی طرف آوہ کانگامی کی طرف کہتے بلائے تو ہم سب کتنے داری ہیں کہ اپنی پیدایش کے مقصد پر پورا کریں اور اللہ اپن اعرون کے دروار میں آئیں سرپا سجود ہو جائیں اللہ کے باز سے نہاز رہے اور اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کی باز کرتے ہوئے اللہ و اللہ و اللہ و اللہ سے بویا کہیں اے اللہ تو نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے دے با ہم دوسرے کام میں مصروف تھے سارے کام کام کو چھوڑ کر کے اپنی پیدایش کے مقصد پر پورا کرنے کے لئے تیرے دروار میں آنے گئے ہیں آج ہم آ رہاں جو جس مقصد سے بنای رہے ہیں اس کے مقصد کو پورا کرنا ہے یہ فیم چرمہ ہے یہ اس لیے لگایا کیا ہے تاکہ گرمی لگے تو اس کو اور کیا جائے اس کو چالت کیا جائے اور اس کے ذریعے سے گرمی کو دول کیا جائے کیا اس کے علاوہ کسی اور کام اس کو لگا رہے ہیں جس اس نیمان کے لیے جس مقصد کے لیے پھردے کو بنایا کیا ہے کیا اس کے علاوہ کسی اور مقصد کو اس کو لگا رہے ہیں وہ مقصد ہم اور آپ پورا نہیں کر رہے ہیں